اسلام اللہ علیکم ویڈیو ویڈیو کے اندر میں آپ کو اپ ڈیو کروں گا مانگلہ گینیزن ہوسنگ سوسائیٹی کے حوالے سے جو اس میں اپ ڈیٹس آئی ہیں فرسٹ اوپ ہول تو اس کی پریزز جو ہے وہ ریوائز ہو گئی ہیں اور جو اول پریز تھی وہ 5 مرلا کے ساڑھے آٹھ لاکھ اور 10 مرلا کی چودہ لاکھ تھی اور ایک کنال کے ستائیس لاکھ پھر ریوائز ہونے کے بعد اس کی پریز ہو گئی ہیں 5 مرلا کی نو لاکھ دس ہزار 10 مرلا کی پنہ لاکھ دس ہزار اور ایک کنال کی ستائیس لاکھ ساٹھ ہزار سو ویورز یہ تو اپ ڈیٹس ہو گئی ہماری پرائزز کے حوالے سے جو اس کے نوری بھائی سے ہی ہے اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں ہم نے ایک انٹریوی کیا تھا سرمت ہاشمی کا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ ہم منگلہ گیزن ہاؤسنگ سسائیٹی کو کس کس پوائنٹ سے لیچ کر سکتے ہیں تو انہوں نے ایک موٹر وے کے بارے میں ذکر کیا تھا ایمی لیون تو اس کا جو تینڈر ہے وہ پاس ہو گیا اس کی نیوز بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دوں گا اور جو سرمت ہاشمی کا جو کلپ تھا جس کے اندر انہوں نے سارے ڈیٹیلز بتائیا تھا کہ ہم منگلہ گیزن ہاؤسنگ سسائیٹی کو کس کس پوائنٹ سے لیچ کر سکتے ہیں وہ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی اور اینڈ پہ جو ہے اس ڈیٹیلز کے بعد آپ کے ساتھ ایک کمرشل شیئر کیا جائے گا جس کے اندر منگلہ گیزن ہاؤسنگ سسائیٹی کے جو امنٹیز ہیں وہ بتائے گی ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ایکسس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اس کا پریزنٹ ایکسس جو ہے وہ دینہ بائی پاس یا منگلہ روڈ جو ہے وہ کہلاتا ہے اس سے ہے اس کے بعد ہمارا ایک ایک ایکسس جو ہے وہ جیٹی روڈ پر آرہا ہے جہاں پہ الکادر یونیورسٹی موزہ پکڑالا ہے اس کے بارے میں جانتے ہوں کہ اس کے بلکل ساتھ سترہ سو فٹ کا فرنٹ جو ہے وہ ہمارا جیٹی روڈ پر آرہا ہے تھرڈ اور موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ اس کا سی پیک روٹ انٹرز ہے کہ یہاں پہ سی پیک کا تمام انفرنسٹرکچر جس میں اس انفرنسٹرکچر میں آپ کا موٹر میں بھی آتا ہے اس انفرنسٹرکچر میں آپ کی ریلوے لائن بھی آتی ہے تو ریلوے لائن کا جنکشن بھی یہاں پر منگلہ میں موجود ہوگا اور جو ہمارا انٹرچینج ہے اس کے دو انٹرچینجز آ رہے ہیں جی ایک جو ہے وہ منگلہ انٹرچینج کے نام پہ منگلہ روڈ پہ ہوگا اور دوسرا انٹرچینج جو ہے وہ ہماری ترین کے اندر آتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر آتا ہے تو جو اس کے ایکسس ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت وائیڈر جو ہے وہ ایکسس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس پوائٹ آف یو سے کہ آپ کا تمام صدرن پنجاب آپ کا سنٹر پنجاب اور آپ کا نورت پنجاب جس موٹر میں سے اس کو کنیکٹ کرے گا سی پیک کا جو روڈ ہوگا وہ ایم ایلیون کہلاتا ہے اور ایم ایلیون جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ دو ست چپن کلومیٹر پر جو ہے وہ مشتمل ہے اور ایم ایلیون پر جتنے شہر جو ہے وہ آپ کے جیٹی روڈ پر آتے ہیں وہ ایم ایلیون پر موجود ہیں اگر ہم لاہور سے اسلامباد کی طرف سافر کرتے ہیں تو ایم ایلیون پر ہمارا برید کے گوچھا والا سیالکورٹ ناروال پسرور ڈسکا گوچھا اس کے بعد کھاریاں جیلنگ منگلہ گجرخان اور پنڈی یہ سارے شہر جو کہ جیٹی روڈ پر آباد ہیں یہ سارے شہر سارے شہر جو ہے وہ ایم ایلیون سے ہارڈلی آٹ سے دس منٹ کی ڈائی پر موجود ہیں تو یہ اس کا ایکسس جو ہے وہ جو گیم چینجر ہے وہ سی پیک روڈ کا جو ہے وہ یہاں سے گزرنا اور ایم ایلیون کا گزرنا جو کہ یہاں اس سارے ایلیا کو کنیکٹ کرے گا اور پھر ڈائریکٹلی آزاد کشمیر کو یہ کنیکٹ کرتا ہے میرپورٹ سٹی جو ہے وہ جہاں سے تقریباً دس منٹ کی ٹائپ پر رہ جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی